ہیلو گائیس لاسٹی فیسی وڈ میں ہم نے سنا تھا کہ روگی اس کولم کے ٹوٹنے کی وجہ سے جس طریقے سے اس بوس کو لگ رہا تھا کہ ساید وہ نکل لیا بندہ پیچھے سے آتا ہے اور اس سے کہہتا ہے کہ تمہیں کیا لگا میں نکل گیا سو اب آگے ابھی دار اس بندے کو جو کی بوس تھا اس کو لگ رہا تھا کہ روگی نکل لیا لیکن ایسا تھا نہیں اب ایسے میں روگی باپس سے جب اس کے سامنے آ کر کے کھڑا ہوتا ہے وہ بندہ بن اٹی ڈگری اپنے سیر کو روٹیٹ کرتا ہے اور اس روگی کو پھر سے دیکھتا ہے جو کی الگ لوکیشن پر کھڑا ہوا تھا اور ایسے میں اب وہ روگی سے کہتا ہے کہ ابے اور یہ بار پر بار تو جندہ کیسے ہو رہا ہے اور تجھے ماننے کے لیے مجھے اتنی مسکت کیوں کرنی پڑ رہی ہے جبکہ میں تجھے چھوٹکی میں مسکتا ہوں میں دیکھ پا رہا ہوں کہ تیرا جو اورا ہے تیری انرجی ہے وہ اس لیول کی بلکل بھی نہیں ہے کہ جو میرا سامنا کر سکے تو آخر تیرے پیچھے ایسی کون سی سکتی ہے جو تجھے بار پر بار پروٹیکٹ کر رہی ہے اب ایسے میں روگی کو اس چیز کا تو کنفو میسند تھا کہ یہاں پر جو کاغراج ہے اس کی سیفٹی کیلئے اپنی پاوست کا یوچ کر رہا ہے لیکن اس بندے کو جو کی کاغراج نے پہلے بولا تھا کہ اس کی سکتیاں کچھ اس طریقے سے ہیں کہ چاہے کوئی بھی ہو یدی وہ بندہ اس کے بوس کے علاوہ دوسرے کسی بھی پرسن میں چاہے کتے نہیں سکتی کیوں نہ ہو اس کو کبھی نہیں دیکھ پائے گا اور وہ جس کو بھی چاہے اس کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے وہ بھی گائب رہتے ہوئے اور یدی اس بندے نے ٹائم کا بھی یوج کیا سمائے کا یوج کرتے ہوئے یا کسی بھی طریقے سے تو بھی اس بندے کو سیف رکھ پائے گا اب ایسے میں جس طریقے سے اس بوس کا جو گصہ تب پھوٹا ہوا تھا وہ بندہ بھڑک اٹھتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ کیوں نہ اس روکی کی جگہ اس مائے اور سوانہ پر اٹیک کیا جائے جس سے کہ ساید ان کو کسی طریقے سے کوئی نقصان ہوتا ہے تو روکی ہٹ ہوگا اور اپنے آپ کسی نہ کسی گلتی کو کرے گا جس سے کہ اس بندے کو کوئی راستہ مل جائے گا جس کی وجہ سے اس سے ساید وہ جیت سکتا ہے سو ایسے میں وہ بندہ اپنی انرجی کا یوج کرتا ہے مائے اور سوانہ کو ماننے کے لیے لیکن جیسے وہ اپنی انرجی کا یوج کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ دونوں لڑکیاں بھی اس جگہ سے اچانک سے گائب ہو چکی تھی اب تو اس بندے بوس کا ماتھائی پوری دریئے سے خراب ہو جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ بھائی آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے ساید اس بلڈ میں کچھ نہ کچھ جو کہ یہ ریچول کو کر رہا ہے اس بلڈ کے اندر ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کچھ پرابلم ہو رہی ہے اور ساید اس کے پاس اوہ انرجی اب نہیں رہ گئی جو اس کے پاس پہلے تھی کیونکہ ابھی تک اس بندے نے جس بھی گوڑ کو یا جس بھی دیویل دانو آتما یا کسی بھی پرسن کو چاہے اور پھر کوئی بھی کیوں نہ اس کو ماننے کے لیے ایک بار اس نے دی اٹیک کیا تو بندہ وہاں پر ڈھیر ہو جائے کرتا تھا لیکن آج فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا تھا کہ اتنے سارے اٹیک کرنے کے باوجود بھی ابھی تک ان میں سے کسی کو بھی ایک بھی خروچ نہیں آئی تھی اب اسی چیچ کی وجہ سے وہ بندہ پوری طریقے سے پاگل ہو رہا تھا اب جس طریقے سے وہ بندہ گصہ ہو رکھا تھا یہاں پر اپنی پھر سے پاوس کا یوچ کرتا ہے وہ گرین کلر کی جو ٹائم کے جیسی گھڑی اس کے آسمان میں کھڑی ہو جاتی ہے اور بڑی سی گھڑی جس طریقے سے آسمان میں آ چکی تھی اب یہاں پر وہ بندہ پھر سے خوص ہو رہا تھا بوس اور جور جو سے ہستے ان لوگوں سے کہتا ہے رکھو تم ایسے نہیں مانوگے اور ادھر دوسرے سائٹ میں گرون اور جتنے بھی لوگ تھے جو کی یہاں پر بیمپائر کینگ اور اس کی ٹیم تھی وہ سارے لوگ اب یہاں پر اس مانشٹر سے لڑ رہے تھے اور اس مانشٹر نے ابھی تک ان لوگوں کی حالت کھراب کر رکھی تھی لیڈی گھڑ کافی سمجھ پہلے ان لوگوں کی سیفٹی کیلئے اور ان لوگوں کے ساتھ فائٹ کرنے کے لئے پہنچ چکی تھی لیکن اب وہ جو بندہ تھا مانشٹر وہ اکیلا مانو ایک طریقے سے اسی کا انس تھا اس بوس کا جو کی اس کا بال تھا اور ایسے میں اب وہ بندہ ان سارے لوگوں پر بھاری پڑ رہا تھا اور لیڈی گھڑ کافی سمجھ سے اپنی انرجی کا یوچ کرتی ہو ان چیزوں کو روکنے کے لئے کوسیس میں لگی ہوئی تھی لیکن ابھی بھی اس سے اس بندے کو کسی طریقے سے کابو کرنے کا کوئی راستہ نہیں ملا تھا اب ایسے میں جو محبوب تھا کافی سمجھ سے وہ لوگ ان چیزوں کو ٹرائی کر رہے تھے تاکہ ان بندوں کو اس مانسٹر کو لوگ روک سکیں محبوب لیڈی گھڑ سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اس بندے کا جو بلٹ ہے یا یہ جو بندہ ہے اس کو ہمیں کسی اور طریقے سے اسی کے ہاتھ سے اس کو ماننے کی جو پلانی اس کو کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بندہ ہمیں اس کے ہاتھوں سے ان ہتھیار کو چھوڑانا ہوگا اور ساید پھر ہمارا کام بن جائے تب ہم اس بندے کو مار سکتے ہیں اب اسی پر ایک تیوری تھی جو اس کے محبوب کے ماننے میں آئی ہوئی تھی سو لیڈی گھڑ کو لگتا ہے کہ ہاں ہر یہ آئیڈیا کام کر سکتا ہے تو یہ لوگ کو اس چیز کو ٹرائی کرنا چاہیے لیکن اتنا ایجی نہیں تھا اس بندے کے ہاتھ سے اس کا بیپن چھوڑانا تو یہ وہ بندہ جس طریقے سے ابھی آکرمہ گروپ میں تھا ان لوگوں پر جس طریقے سے اس کی بھی جو کھوپڑی تھی ساروں دساؤں میں گھوم رہی تھی اور بہت سارے جو اس کے مائنڈ تھے یا اس کی جو آنکھیں تھی اس کی اس کھوپڑی پر لگ ہی ہوئی تھی جو کی چارہ دساؤں میں دیکھ سکتی تھی اب ایسے میں وہ جو بندہ تھا اب یہاں پر اس چیز کو دیکھتی ہوئے کہ یہ لوگ کسی طریقے کی پلاننگ کر رہے ہیں ان کا جو بیپن تھا اس بیپن سے ان لوگوں پر پھر سے انرجی سے اٹیک کرتا ہے اب ایسے میں جو دونوں تھے مہبوب اور لیڈی گوڈ یا الگ الگ دساؤں میں ڈائیوٹ ہو جاتے ہیں اور باپس سے اب اس بندے کی اوپر اپنی انرجی سو سے اس سے حملہ کرتے ہیں اب ایسے میں وہ جو بندہ تھا اپنے آپ میں ایک پہال جیسا بھاری بھر کم پرسن اس کی بوڈی پر کسی بھی طریقے کی انرجی پڑھنے کے باوجود بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا یہاں پر گرون کے سونی کا ٹیک کا اور ناگراج کے اس جہر کا یا ان میں سے کسی بھی چیز کا کسی بھی طریقے سے کوئی بھی اثر نہیں تھا اب ان ساری چیزوں کو ہوتے ہوئے دیکھو بندے پوری طریقے سے پک چکے تھے اور ان کو لگ رہا تھا کہ زیاد یہ بندہ ان لوگوں کے پران لے کر ہی رہے گا اب ایسے میں جو گرون تھا اس کو لگتا ہے کہ بھائی اب بہت ہو گیا اور ہم کو کچھ ٹرائی تو کرنا ہی پڑے گا ایسے میں اب یہ لوگ جس طریقے سے اس بندے کی چالوں دشاؤں میں آنکھیں تھیں وہ بندے گرون اب یہاں پر ایک طریقے سے اس کی جو فوج تھی گرون کی بہت ساری پلٹن وہ لوگ ایک بابندر کیلیٹ کرنا شروع کرتے ہیں جس میں کہ بہت سارے گرون تھے جو کی ایک بابندر کے جیسا آکال لے چکے تھے اور اس بندے کے چالوں سائٹ گھومے جا رہے تھے وہ لوگ اس سپیڈ میں اڑ رہے تھے کیونکہ گرون کی بھی سپیڈ ایک میٹر کرتی تھی وہ روگی سے سیکنڈ نمبر پر آتا تھا جس طریقے سے وہ پہلے اڑا کرتا تھا اس نے بھلے ہی روگی کو کبھی آگے اس سے نہیں جا پایا لیکن وہ روگی کا پیچھا ہمیسہ کرتے رہتا تھا اور ایسے میں جتنے بھی گرون آئے تھے وہ الگ ڈائمنسن سے تھے اور اسی وجہ سے ان کے پاس بھی وہ پاورس تھی اب وہ سارے گرون یہاں پر اسی سپیڈ میں اڑ رہے تھے اور ان کے جو سونک بیریئر کا جو ایک طریقے سے وہ لوگ پول بنا رہے تھے کیونکہ ان کے پاس سونک اٹیک کرنے کی پاورس تھی سو ایسے میں وہ بندے اب اپنی جو انرجی تھی اس کا یوچ کرتی ہوئے اس مونسٹر کے چاروں سائٹ ایک سونک بیریئر کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اب جسی سپیڈ میں اڑ رہے تھے وہ بندہ وہ یہاں پر ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا اور ان کے اوپر اس کی جو انرجی تھی اس سے اٹیک بھی کر رہا تھا اب وہ پھل حال کے لیے اس کی جو انرجی تھی ادھر ادھر باہر نکلتے اس سونک بیریئر میں سے کبھی اس بندے سے ٹکرانے کو ہوتی تو کبھی اس بندے سے ٹکرانے کو ہوتی ہیں لیکن یہ جو پروسس تھا تھوڑے سمائے تک چلتے رہتا ہے جیسے جیسے ان گرونس کی پاور کا جو سونک بیریئر تھا وہ بڑھتے جاتا ہے تھوڑا سمائے لگتا ہے اور اس سونک بیریئر پوری طریقے سے کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور ایک بابندر کے جیسا وہ ابھی بھی گھوم رہا تھا اور اس کے اندر وہ جو مونسٹر تھا اسی چیز کے اندر ابھی فس چکا تھا اب جیسے وہ بندہ یہاں پر فسا تھا اب یہاں پر وہ اپنی پاورس کا یوز کرتا ہے اس سونک بیریئر کو ٹوڑنے کے لیے لیکن ریٹن میں وہ جو اس کی پاورس یا انرجی تھی اسی کی اوپر اٹیک کرتی ہے کیونکہ وہ ایک طریقے سے ریفلیکٹ ہو رہی تھی اب جیسے اس بندے کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اس کی انرجی اسی کو ریفلیکشن کرتی ہوئے باپس سے اس کی اوپر اٹیک کر رہی اس کو غصہ لگ جاتا ہے اور وہ دوبارہ سے اٹیک کرتا ہے جب وہ دوبارہ اٹیک کرتا ہے تو اس کی انرجی باپس اس سے ٹکراتی اور اس کو تھوڑا انجری بھی ہوتی ہے اب اس کو انجری ہونے کی وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور اس کو ایدیس نے ایسا دوبارہ سے کیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ اپنے ہی انرجی سے اپنے ہی پرانگوا بیٹھے سو ایسے میں اب یہاں پر وہ جو بندہ تھا اپنا اس کا جو بیپن تھا لیف سائیڈ والا اس میں ریڈ گلر کی پاور تھی اب اس بیپن کو اٹھاتا ہے اور بڑے بھاری بھار کم سے اس کی جو بوڈی تھی اس کو بڑھانا شروع کرتا ہے اور لیڈیو بہت بھے بھی تھا اور اب اس سے بھی بڑا سائیڈ کا وہ بن جاتا ہے اور اس کا بیپن بھی سیم سائیڈ میں جس طریقے سے وہ انکریج ہو رہا تھا اسی طریقے سے اس کا بیپن بھی انکریج ہوتا ہے اور اب اس بیپن کو لے کر کہ وہ بندہ ایک دم تحرام کر کے جمین میں مارتا ہے اب جس طریقے سے اس نے بیپن کو جمین میں مارا تھا یہ جو سونک بیریئر تھا اس میں خلل پڑ جاتی ہے کیونکہ وہ سونک بیریئر جمین سے اٹیج تھا اور ایسے میں جس طریقے سے جو بیپن جمین پر ٹکرایا تھا اس سے ایک طریقے سے جو کمپن یا بائیبریشن ہوا تھا اس کی وجہ سے وہ سونک بیریئر میں کریک آتا ہے اور وہ سونک بیریئر ٹوٹ جاتا ہے جیسی وہ سونک بیریئر ٹوٹتا ہے اب یہ جو لوگ تیگرون بغیرہ ان کی حالت اور لیڈی خراب ہو چکی تھی کیونکہ ان لوگ نے بہت ساری انرجی کا یوز کیا تھا اور جیسا کہ ماسک مین نے سٹارڈی میں آردھ پر پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم اس لوکیسن پر پہنچ جائیں گے وہاں پر ہمارے جو انرجی سورسس ہیں ہم کو بہت کم یوز کرنے ہوں گے کیونکہ جس طریقے سے ہم اپنی انرجی کا یوز کرتے جائیں گے وہاں سے ریٹن ملنے کا چانسس بہت کم ہیں اور یدی ہم لوگوں نے اپنی ساری انرجی یہاں پر یوز کر دی تو سائد اس کو ریکوور ہونے میں دس بیس سال بھی لگ سکتے ہیں کیونکہ اس جگہ پر کسی طریقے کا کوئی جیون نہیں ہے اور کسی طریقے کی کوئی انرجی سورسس بھی نہیں ہے جس سے کہ ہم اپنی انرجی کو اور باپس اپنی بوڈی کے اندر ٹرانسفر کر سکیں اب ادھر گرونڈ جتنے بھی تھے ان لوگ کی حالت غراب تھی اور وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کا بنایا ہوا سونک بیریر کچھ ہی سیکنڈوں کے اندر ٹوڑ دیا اس بندے نے اب ان کو لگ رہا تھا کہ سائے دو لوگ اب اس بندے کا کچھ نہیں کر سکتے ہیں سو ایسے میں جو لیڈی گوڈ تھی اور جو بیمپائر کنگ اور اس کے جو لوگ تھے اب وہ بندے اور ویر بولپ کے لوگ بھی جو کی ویر بولپ کنگ اور باقی لوگ بھی تھے جو کیاں پر آ چکے تھے کیونکہ ان لوگوں کو بروکی نے جس طریقے سے سارا کچھ ادھر سمار لگتا تھا ان لوگوں کو ایسارا کر دیا کہ تو یہ تم لوگ جاؤ اور ان لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہو ابھی تا جو بیر بولپ کنگ تھا ان میں سے جو بوڑھا والا بیر بولپ تھا وہ بندہ کافی انٹیلیجن تھا اور اس نے بھی بہت لمبے پیریڈ سے ان ساری چیزوں کو ایک طریقے سے دیکھا تھا اور اچانک سے وہ کسی بھی چیز کی اوپر اٹیک نہیں کرتا تھا وہ پہلے ساری چیزوں کو سہستا سمجھتا اور اس کے بعد ان کو اچھی طریقے سے کس طریقے سے کیا کس کی کیا کچھ پاور ہے اس کو نوٹس کرنے کے بعد پھر اس بندے کی اوپر اٹیک کرنا ہے یا اس سے سیف رہنا ان ساری چیزوں پر وہ اپنا کام کیا کرتا تھا اب ایسے جو کہ وہ بندہ بیر بولپ کنگیاں پر پہنچتا اس مونسٹر کو بھاری بھار کم سے اس کو بڑے دھیان سے دیکھتا ہے اور ایسے میں جب جس طریقے سے اس کو دیکھے جا رہا تھا وہ واپس سے اپنی اس میڈیٹیشن کی مدرہ میں پہنچ جاتا ہے اور میڈیٹیشن کی مدرہ میں جانے کے بعد اس نے اپنا ایک ہاتھ سیدھا رکھا ہوا تھا اس کے اوپر ایک ہاتھے لی ٹکائی ہوئی تھی اور ایسے میں وہ میڈیٹیشن کرتے ہوئے ایک انگوٹے کو اٹھاتا ہے پھر اپنے ماتھے پر لگاتا ہے جس طریقے سے وہ کیا کچھ کرتا تھا وہ تو مجھے نہیں معلوم لیکن اس کے بعد اس کے ماتھے میں سے ایک روسنی نکلتی ہے جس طریقے سے اس کے ماتھے سے روسنی نکل لی تھی اس مونسٹر سے جا کر کے ٹکرا جاتی ہے اب جیسی وہ روسنی مونسٹر سے ٹکراتی ہے یہ جو بندہ تھا جو کی اپنا بیر بولپ کینگ وہ تھوڑا خوص ہو جاتا ہے مانو اس کو اس بندے کو ماننے کا کوئی طریقہ مل چکا تھا اور اسی چیز کی وجہ سے اب ان لوگوں کے چہرے پر جو اسمائل تھی سارے لوگ تھوڑے خوشتے کے ساید بوس کو کچھ ملا ہے تو وہ کسی طریقے سے ہماری ہیلپ بھی کر پائے گا لیکن جیسی اس بیر بولپ کینگ کو اس چیز کے بارے میں پتا چلا تھا وہ بندہ وہاں سے سیدھے ہی بھاگنا شروع کرتا ہے اب جس طریقے سے وہ یہاں سے بھاگ رہا تھا سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ بھائی اس سے پہلے تو ایسا کچھ نہیں ہوا چاہے ان کے سامنے کتنی بھی بڑی مصیبت کیوں نہ ہو اس سے پہلے وہ بندہ ہمیشہ اور ایک چیز کرتا تھا چاہے مرنا ہی کیوں نہ پڑے لیکن ڈٹ کر مقابلہ ضرور کرتا تھا آج ایسا کیا ہو گیا کس بندے نے ایسا کیا دیکھ لیا جو کہ یہاں سے وہ بھاگ رہا ہے کیونکہ وہ میدان چھوڑ کے بھاگ چکا تھا اب ایسے میں جو بیر بولپ کینگ تھا اس کے بھاگنے کی بجے کیا تھی وہ تو کسی کو بھی نہیں پتا تھی لیکن اس چیز نے سارے لوگوں کو تھوڑا سا سرمسار بھی کر دیا تھا اور تھوڑے لوگوں کے دل میں دہست بھی بڑھا دی تھی کہ جب ان کا بوس ہی بھاگ رہا ہے تو پھر وہ لوگ بچارے کیا ہی کر سکتے تھے اب ایسے میں جتنے بھی بیر بولپ تھے وہ اس چیز کے لیے اب کیا ہی بول سکتے تھے اب ایسے میں جو لیڈی گوڑ تھی وہ باقی بیر بولپ کو دیکھتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ دیکھو جو کچھ بھی ہے تم اپنے بوس کے بارے میں کچھ نیگیٹیو تھوڑٹس مدلہ ہو کیونکہ میں تمہارے بوس کے بارے بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں اور اس کے بارے میں مجھے بہت کچھ پتہ ہے اس کے جو خاندان ہے اس کے جو بنسج ہیں وہ بھی ایک نامی دھیامی لوگ تھے وہ لوگ کبھی پیٹ دکھا کر نہیں بھاگتے ہیں اس رنمے سے لیکن پتا نہیں کیوں ہو سکتا ہے کہ جو تمہارا بوس ہے وہ کسی چیز کے بارے میں جان گیا ہو یا پھر کوئی ایسی چیز ہو جس سے کہ اس مانسٹر کو مارا جا سکتا ہو اس چیز کو لینے کے لیے کہیں گیا ہو تو تم لوگ الٹا سلٹا کچھ بھی مت سوچو اور ہمارا ساتھ دو تب تک کہ ہم اس بندے کو روک سکیں جب تک کہ تمہارا بوس باپیس آتا ہے اب اس چیز کیوں بولنے کی وجہ سے لیڈی گوڑڈ نے جتنا بھی بولا تھا پورے کانفیڈنس کے ساتھ میں جو بیر بول تھے یا جو باقی ٹیم تھے ان لوگ ان میں تھوڑا کانفیڈنس جاگرہت ہوتا ہے ان کو لگتا ہے کہ ہاں بھائی یہ بات بھی ہو سکتی ہے تو ہم لوگ اچانک سے اتنا کوئی کوئی ڈیسیجن نہیں لینا چاہیے وہ سارے لوگ باپیس سے ایڈوانس میں وہ تھوڑا سا ایکٹیو ہوتے ہیں اور لیڈی گوڑڈ سے کہتے ہیں کہ ہاں ہم تیار ہیں تنجھتا مت کرو ہم اس بندے کی بینڈ بجا کے چھوڑیں گے اب ایسے میں وہ سارے لوگ باپیس سے ایک دہار مارتے ہیں اور ایسے میں وہ جو بندہ تھا مونسٹر وہ خطرناک سی دہار اکیلے مارتا ہے جتنی ان لوگوں نے دہار ماری تھی وہ ساری دہار مانو اس مونسٹر کی اس گونج کے اندر اس دہار کے اندر کہاں گائب ہو جاتی ہے سارے لوگوں کی کسی طریقے سے کچھ بھی کچھ بولا ہی نہیں ہے اس طریقے سے سنناٹا چھا چکا تھا اب ایسے میں جس طریقے سے چیج ہوئی تھی لیڈی گورڈ ابھی بھی اپنے من کے اندر سنکہ میں تھی کہ آخر اس بیرپول پکنگ کو ہوا کیا کیوں کہ وہ بندہ اس طریقے سے نہیں بھاگنا چیئے تھا لیکن اس کے باوجود بھی اب اس نے جو کچھ بولنا تھا وہ بول تو دیا تھا لیکن اس بولنے کے ساتھ ساتھ اس کو ٹینسن بھی تھی کہ آخر آگے کیا ہوگا اب وہ یہاں پر گرونڈ اور باقی سارے لوگوں کو دیکھتی ہے جن کی حالت پہلے سے خراب تھی اور وہ جو بندہ تھا موشٹر وہ ابھی بھی انہی لوگوں کے طرف بڑھ رہا تھا ان کو اب کچھلنے کیلئے حالانکہ اس نے سٹارڈی میں دو تین جو گرونڈ تھے ان کو تو نپٹا بھی دیا تھا لاتنے رکھ کر کے اب ایسے میں جو حالت ان کی ٹیم کی ہو رہی تھی اس چیز کو اب لیڈی گوڑ زیادہ دیر برداس نہیں کر سکتی تھی اور اسی وجہ سے وہ محبوب سے کہتی ہے کہ دیکھو مجھے نہیں لگتا یہ بندہ اس طریقے سے کنٹرول میں آنے والا ہے ہم لوگوں کو اپنی ساتھیوں کی جان بچانی ہے تو ہمیں اس بندے کو روکنا ہوگا اور اس سے فائٹ لینی ہوگی تاکہ اس کا دھیان ہماری اوپر کندریت ہو جائے تب تک ہماری جو دوست ہیں ان لوگوں کا تھوڑا جس طریقے سے انرجی بیسٹ ہوئے وہ سائد ریکاور ہو جائے اب ایسے میں محبوب کہتا ہے کہ ہاں میں تیار ہوں ادھر ناگراج اب یہاں پر اپنی جو انرجی تھی جس طریقے سے ناگراج کے پاس بہت ساری منیاں تھی لیکن اس سے پہلے ساری اس کی منیوں کو کسی نے نہیں دیکھا تھا کیونکہ اس نے اپنی ساری منیوں کو کبھی یوج ہی نہیں کیا تھا لیکن آج مسیبت اس طریقے سے کھڑی ہوئی تھی یہ ناگراج نے جو کچھ بھی دیکھا تھا وہ اس سے زیادہ بھیانک سائد اس سے پہلے اس نے کبھی کچھ نہیں دیکھا تھا اور اسی چیز کی وجہ سے ناگراج اب اپنی منیوں کو باہر لاتا ہے اور اس کی جو سات منیاں تھی وہ ساتوں کی ساتوں منیاں چانک سے ہاں آسمان میں ایک کراؤن کے جیسا سیپ دھال لیتی ہیں اور رنگ کے جیسا یوج کرتے ہو جو ساتوں منیاں تھی اس منسٹر کے ہیڈ کے اوپر جا کر کے گھومنا شروع کر دیتی ہیں اب جس طریقے سے منیاں گھومیں جا رہی تھی وہ جو منسٹر تھا یہاں پر اس چیز کو دیکھتا ہے کہ آخر یہ کیا بابال ہے اب اس کے جو ویپن تھے ان ویپنز کو لیتا ہے اور ان منیوں کی اوپر وہ اٹیک کرتا ہے اب اس انرجی کو اس نے جیسی یوج کیا تھا ان منیوں کو ایک طریقے سے کرسٹل بولا جا سکتا ہے تو ان کرسٹل میں جو انرجی تھی یا ان کرسٹل کی وجہ سے اب یہاں پر وہ جو انرجی اس بندے نے ان کرسٹل کی اوپر اٹیک کی ہوئی تھی وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے اور باپس سے اسی بندے کی اوپر گرتی ہے اب جیسی یہ چیز ہوتی ہے اس منسٹر کو اس چیز سے تھوڑا ڈل لگنے لگتا ہے اس کو لگتا ہے کہ کہ کہیں نہ کہیں یہ جو مصیبت ہے ان کرسٹل کو ایک طریقے سے آئینے کے جیسے وہ ریفلیکٹ کر رہی ہیں تو اس کی انرجی اسی کے خلاف جا رہی ہے تو کیسے بھی کر کے اس کو اس منیوں کو توڑنا ہوگا اور اگر یہ منیاں اس نے نہیں توڑی تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ منیاں ہی اس کی موت کا کارن بنیں اور اسی وجہ سے اب وہ بندہ ان منیوں کو توڑنے کی جگہ ان کے اوپر اٹیک کرنے کی جگہ اس کی یوج کرنے والے کو ماننے کی کوشش کرتا ہے جو کی ناگراج تھا اب ایسے میں یہاں پر وہ بندہ اپنا جو بیپن تھا یہاں سے گھوماتا ہے اور گھوماتے ہوئے ناگراج کی طرف فیک دیتا ہے اب جس طریقے سے اس نے اپنے بیپن سے ناگراج کی اوپر اٹیک کیا ہوا تھا یہاں پر وہ جو منیاں تھی وہ ناگراج اس کے سارے سے چلنے ہی تھی اور اس کی پاوست بغیرہ کسی بھی طریقے سے یوج کر سکتا تھا سو ایسے میں اب یہاں پر ان منیوں کو جو کی ناگراج دیکھتا ہے کہ اس کا جو بیپن اس کے راستے میں آ رہا ہے اور کتنی سپیڈ میں آ رہا ہے اب ناگراج سے یہ پاس زیادہ کچھ اپسن نہیں تھے کیونکہ یہ دیو ننیوں کو گلتی سے اس بیپن کے بیچ میں لا دیتا تو وہ ہو سکتا تھا کہ وہ کرسٹل ہوں اور وہ ٹوٹ جائیں اور یہ دیو کرسٹل اس بیپن کے دیو نہیں ہٹ پایا تو ہو سکتا ہے وہ بیپن اس کے چیتڑے اُڑا دے تو پھر ان منیوں کو کوئی اور یوج بھی نہیں کر پائے گا تو ایسے میں پھر اس کے پاس کوئی راستہ بھی نہیں بچے گا تب یہ بندہ اب یہاں پر کنفیوجن میں تھا کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ جو اپیسوڈ تھا وہ یہاں پر سماپت ہو جاتا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکس ور وچنگ